افریقی مہادویب کے بیتری حصے میں پتری اور دکشنی گولارد دونوں میں پھیلا ہوا ایک دیش ہے بچوانہ ہر طرف سے زمین سے گرے اس دیش میں دنیا کی سب سے انوکھی اور سب سے خوبصورت جگہوں میں ایک اوکوانگو ڈیلٹا موجود ہے لاکھوں سال پہلے اوکوانگو ڈیلٹا ایک بڑی جھیل کا حصہ تھا جس کا پانی اور دلدل آج کے کالہہاری ریگستان کے کافی بڑے علاقے میں پھیلا ہوا تھا پرتوی کی گتی ویدھیوں نے یہاں سے بہنے والی وشال ندیوں کے بہاو کو روک دیا جس سے انہوں نے لگ بھگ 20 لاکھ ٹن ریت اور دلچھٹ سوکھی زمین پر چھوڑ دی یہ پنکھے کے خاص آگار میں پھیل گیا اور اس سے آج کے اوکوانگو ڈیلٹا کا نرمان ہوا جو پندرہ ہزار پانچ سو چالیس ورگ کلومیٹر میں پھیلی کھاڑیوں جل دھاراؤں اور ٹاپووں کی ایک بھول بھولیا ہے یہ افریقہ کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت نخلستان ہے اوکوانگو ندی اس وشال جل کند کو بھرتی ہے یہ ندی اینگولا سے نکلتی ہے لیکن کبھی سمدر تک نہیں پہنچ پاتی اس کی بجائے یہ اپنا پانی کالہاری کے رگستان کی ریت پر چھوڑ دیتی ہے جس سے میٹھے پانی، بڑے بڑے پیڑوں اور سرکندوں کی جھاڑیوں کی یہ جنت بنتی ہے اوکوانگو میں دنیا کی کچھ سب سے زیادہ ویویدتا والی پرجاتیوں کا ٹھیکانہ ہے اگر یہاں آج بھی رگستان ہوتا تو وہ جیو نہیں رہ پاتے جو آج یہاں خوب پل بڑھ رہے ہیں ہپو یہاں لوٹ آئے ہیں جب یہ علاقہ سوکھا تھا تو ہپو ہری بھری چراغاؤں کی یور چلے گئے تھے لیکن اب ڈیلٹا پھر سے ان کے رہنے لائک بن گیا ہے ہپو بھلے ہی پیارے اور گدگدے لگتے ہوں لیکن یہ افریقہ کے سب سے خطرناک جیبوں میں سے ہیں یہ بہت آکرامک اور اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے سجگ ہوتے ہیں اوکوانگو کے کچھ علاقوں میں تو ہپو دو دشک سے بھی زیادہ سمیے تک غائب رہے اب ندی نالوں کے پوری طرف بھر جانے سے انہیں تب تک کے لیے ٹھیکانہ مل گیا ہے جب تک یہاں پانی ہے مگر مچھوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے بارش اور بڑھتے ہوئے پانی نے ان کے لیے شکار کرنے اور رہنے کے بالکل صحیح حالات پیدا کر دیئے ہیں ہاتھی کافی سمیے سے اس ڈیلٹا کے آس پاس کی دلدلوں اور میدانوں میں رہ رہے ہیں ہری بھری گھاس، پھلدار پیڑوں اور پانی کی تلاش میں یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہیں ہاتھی پرواس یعنی مائگریشن کے لیے پیڑھی در پیڑھی چلے آ رہے راستوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن فیلحال یہ یہی رہنے والے ہیں ان کے پریواروں کے لیے یہاں کافی کھانا اور پانی ہے ہرن بھی یہاں رہتے ہیں حالانکہ ان میں سے کئی کو کھولے میدانوں اور سوکھے علاقوں میں رہنا زیادہ پسند ہے وہ کبانگوں میں ان کے لیے بھرپور پانی اور ڈھیر سارا چارہ ہے شکار بننے والے جیووں کے لیے سوکھے موسم میں پانی کے بہت کم سروت تھے جس سے شیر جیسے شکاری جیووں کو بہت آسانی ہوتی تھی گھات لگا کر شکار کرنے والے شیر بس پانی کے پاس چھپ کر شکار کے آنے کا انتظار کرتے رہتے تھے اب شکار بننے والے جیووں کو سہولیت ہے کیونکہ پانی آسانی سے اپلبد ہے اور چھپنے کے لیے دھیر ساری جھاڑیاں بھی ہیں اب شکاریوں کو انہیں پکڑنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن اوکاوانگوں میں کچھ ہو رہا ہے اب یہاں موسم میں بدلاؤ آ رہا ہے عام طور پر اتر میں صرف گرمی میں کچھ سمیے کے لیے بارش ہوتی تھی اور وہ پانی دکشن تک پہنچتا تھا لیکن اس بار بارش اب تک جاری ہے اور پانی بڑھتا جا رہا ہے کچھ مہینے پہلے تک یہ علاقہ کافی سوکھا ہوا تھا کیونکہ وہ گرمی کا موسم تھا اور اتر میں ہوئی بارش کا پانی یہاں تک نہیں پہنچا تھا اس ڈیلٹا کو صرف یہاں ہوئی موسمی بارش کا پانی ہی مل رہا تھا اوکاوانگوں ندی کا علاقہ کم سے کم پندرہ ہزار پانچ سو چالیس ورگ کلومیٹر کا ہے لیکن زیادہ پارش والے سالوں میں زبردست سالانہ بار کے ساتھ اس کا پانی کالہاری ریگستان میں بائیس ہزار ورگ کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے اب حالات بدل گئے ہیں اور یہاں رہنے والے جیبوں کو پانی والی اپنی نئی جیبن شیلی کے مطابق ڈھلنا ہوگا گرمی کے سوکھے مہینوں کے دوران انہیں پانی صرف جل کنوں سے ملتا ہے جو بہت کم اور ایک دوسرے سے کافی دوری پر ہیں لیکن وہ سب بیچ میں ندی کے کافی بڑے حصوں میں ڈوب گئے ہیں شاکہاری جیبوں کے لیے یہ بلکل صحیح حالات ہیں ایسے میں انہیں زیادہ کھانا ملتا ہے بڑی بلیوں کو پانی زیادہ پسند نہیں آتا اور یہ الگ طریقے سے شکار کرنا سیکھ رہے ہیں یہ شکار ڈھونڈنے کے لیے ندی نالوں کا استعمال کرتے ہیں اور ٹاپووں پر گھات لگاتے ہیں شکار بننے والے جیبوں کے لیے اب جل کنڈ کے پاس جمع ہونے کی مجبوری نہیں ہے جہاں شکاری جیبوں کو انہیں پکڑنے میں بہت آسانی ہوتی تھی اب اوکوانگوں کے جیو جنتوں کے لیے ہر جگہ پانی موجود ہے ہاتھی اس علاقے کے بدلے ہوئے روپ کا پورا مزہ لے رہے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ بڑھتے ہوئے جل ستر سے نپڑ سکتے ہیں یہاں ڈھیر سارا پانی ہے اب جیووں کو پانی ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے یا پراباس کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی سے بھرے نئے علاقوں کے ساتھ وہ کوانگو ڈلٹا کا جیون بھوجن چھاؤں خوبصورتی اور موج مستی کا ذریعہ ہے یہاں ببونوں کے بڑے بڑے جھنڈ ہوتے ہیں اور ہی اپنے بچوں کے ساتھ سوانہ کی اونچی گھاس اور ندی کے پاس اگنے والے جنگل میں کھیلتے اور اچھل کود مچاتے رہتے ہیں یہاں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ بھوجن موجود ہے اور کھیلنے اور مزے کرنے کے لیے انہیں دھیر سارا وقت ملتا ہے موسیقا موسیقی لیکن یہاں موجود اس پانی میں بھی خطرہ چھپا ہے باستو میں پانی کی ستح کے نیچے رہنے والے جیو جان لیوان ہیں اور اپنے کام میں بہت ماہر ہیں لگ بھگ چھ میٹر تک لمبے نائل کے مگرمچ بھی ڈیلٹا کے ہرے بھرے ندی نالوں میں لوٹ آئے ہیں یہ چھپے ہوئے خطرے ہیں جن سے ڈیلٹا کے سبھی جنگلی جیوہوں کو سافدہان رہنا چاہیے یہ ایک نیا دن ہے چرنے والے جیو جی بھر کر پانی پی رہے ہیں اور ان کی قسمت اچھی ہے آج یہاں کوئی مگرمچ شکار نہیں کر رہا ہے کم سے کم ندی کے اس حصے میں تو نہیں ہرن اب ندی سے دور آ گئے ہیں اور یہ پکا کر رہے ہیں کہ اپنے چاروں طرف موجود دھیر ساری ہریالی کا فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہ چوک جائے اوکوانگو ڈیلٹا میں ہمیشہ سے جیو جنتروں کی کمال کی ویویدتہ رہی ہے ڈیلٹا میں رہنے والے کئی ہرن شاید ہی کہیں اور پائے جاتے ہیں ان میں ریڈ لچوے شامل ہیں جو یہاں بڑے بڑے جھنڈوں میں رہتے ہیں یہ شیرنی ابھی اپنے جھنڈ سے الگ رہ رہی ہے اس کے ساتھ تین چھوٹے چھوٹے شابک ہے جو پریوار میں شامل ہونے کے لیے لگ بھگ تیار ہے اس سے ماں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے اس کے لیے اپنے پریوار کے لیے شکار کرنا ضروری ہے اور اسے یہ کام اپنے جھنڈ کی مدد کے بینا اکیلے ہی کرنا ہوگا شیر گھات لگا کر شکار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے شکار کو آگے سے گھیر لیتے ہیں ان کی تلنا میں ان کا شکار پانی میں زیادہ اچھی طرح بھاگ سکتا ہے خاص کر لچوے جیسے جی اپنے بڑے بڑے پیروں سے وہ چھچلے پانی میں تیزی سے دوڑتے ہیں جس سے انہیں پکڑنے میں شکاریوں کو بہت دقت ہوتی ہے یہ ہرن بڑے بڑے جھنڈوں میں رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بہت سترک رہتے ہیں سب ہی ہرنوں میں لچوے دلدلی علاقے میں رہنے کے لیے سب سے اچھی طرح ڈھلے ہوئے جیووں میں سے ہے یہ کیچڑ اور پانی میں ڈوبے علاقے میں آرام سے رہ سکتے ہیں اس لئے ڈلٹا میں موجود شکاری شاید ہی کبھی انہیں پکڑ پاتے ہیں دلدل کے کناروں پر بڑے بڑے پیڑوں والے جنگل ہیں اور شکار بننے والے بڑے شاکہاری جیووں کو یہاں چھاو ملتی ہے جنگل کے کنارے سے آگے کا علاقہ کھلے سوانہ پاکلنڈ کا ہے جس میں کافی گھاس موجود ہے جنگل کے انہی کناروں اور سوانہ کے گھاس کے میدانوں میں ہرنوں کی لگ بھگ سبھی قسموں کے ساتھ کودو اور ویلڈ بیسٹ بھی چرتے ہیں کودو یہاں کے پیڑوں اور جھاڑیوں کی نرم ٹہنیاں اور پتے کھاتے ہیں یہ بہت بڑے ہرن ہے اور ان کا بزن تین سو بیس کلوگرام سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے نر کے سینگوں کی لمبائی پونے دو میٹر تک ہو سکتی ہے اور شکار کرنے والے جیووں کی خلاف یہ اسے چان لیوہ ڈھنگ سے استعمال کر سکتے ہیں جب کھانے کی بہت آیت ہو تو یہ جھنڈ سے الگ ہو جاتے ہیں ویلڈ بیسٹ کو سوانہ کا جوگر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بینہ کسی وجہ کے اچانک ہوا میں اچھل جاتے ہیں ان میں نروں کی اچھائی دو میٹر سے زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ زبردست سینگوں کا استعمال شکاریوں سے اپنے بچاو کے ساتھ ساتھ پرجنن کے موسم میں ایک دوسرے کے خلاف بھی کرتے ہیں سوانہ کے سوکھے حصوں میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ پائے جاتے ہیں اور سمو میں یہ اپنے بچنوں کی حفاظت کے لیے بہت سترک رہتے ہیں اور شکاریوں کے پاس آنے پر ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہ گھاس چرنے والے جیو ہیں اور ہری بھری گھاس کھانے کے لیے دلدلی علاقے میں آئے ہیں لیکن یہ پانی میں ڈوبے علاقوں میں رہنے کے لیے ڈھلے ہوئے نہیں ہیں شیرنی کی نگاہیں ایک امپالا پر ٹکی ہیں گھاس چرنے والا یہ چھوٹا سہرن ضرورت پڑھنے پر ڈھائی میٹر تک اچھل سکتا ہے شکاریوں سے بچنے کے لیے یہ کھلے علاقوں کی بجائے گھنی جھاڑیوں کی اور بھاگتے ہیں جس سے ان کا شکار کرنا مشکل ثابت ہوتا ہے امپالا کو شیرنی کی موجودگی کی جانکاری ہے اس پر گھات لگانا مشکل ہوگا ہر طرف موجود ہریالی سے شیرنی کو شکار کرنے میں سہولیت ہوتی ہے اگر بچے اس کی جگہ کو جاگر نہ کر دیں تو یہ گھاس اور جھاڑیاں چھپنے کے لیے اچھی ہے اچانک امپالا بھاگ نکلے اور یہ آج رات کسی کا شکار نہیں بننے والے ہیں شیرنی کو جلدی ہی شکار کرنا ہوگا اس کے بچے بھوکے ہیں اور خود اسے بھی بھوک لگی ہے امید ہے کہ جلدی ہی یہاں کوئی بے خبر ہیرن آ جائے گا انگولا میں ہو رہی بارش کا پانی جیسے ہی نامیبیا اور پھر بوتسوانہ کے ڈیلٹاک شیطر میں پہنچنے لگتا ہے یہ پورا علاقہ بدلنے لگتا ہے اور یہاں کچھ جگہوں پر پانی کی گہرائے لگ بھگ چار میٹر تک ہو سکتی ہے یہاں کے زیادہ تر جیووں کے لیے یہ ایک موسمی بدلاغ ہے اور اتنے برشوں میں انہوں نے اس سے نپٹنا سیکھ لیا ہے اس علاقے کے کچھ سب سے بڑے پیڑ یہاں کے ندی نالوں کے کنارے اگتے ہیں جیسے لیڈ وڈ کے پیڑ اس ڈیلٹا میں لیڈ وڈ کی بھرمار ہے اور جلاون کے طور پر ان کا کافی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ لکڑی کافی دیر تک چلتی ہے لیڈ وڈ کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے اور ان کے پیڑ ایک ہزار سال تک قائم رہ سکتے ہیں فگ کے پیڑوں کی اچھائی چھ میٹر تک ہوتی ہے اور یہ بھی ایک ہزار سال تک قائم رہ سکتے ہیں اپنی لکڑی اور پھل کے لیے پسند کیے جانے والے سکم اور فگ کے پیڑ ہاتھیوں اور ایسے انج جیووں کے لیے کھانے کا اچھا سروت ہے جو پیڑوں سے بھوجن حاصل کرتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ہاتھی کئی دنوں تک بینا پانی کے لیے رہ سکتے ہیں یہ ایک بار میں ڈھیر سارا کھانا بھی کھا سکتے ہیں ان کا بھوجن آسانی سے نہیں پچتا اس لیے انہیں صحیح پوشن پرابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ماترہ میں کھانا پڑتا ہے یہ ایک دن میں سولہ گھنٹے تک چر کر اپنے وزن کے چھے فیصدی حصے جتنا کھا سکتے ہیں اس علاقے میں نروں کا وزن پانچ ہزار کلو تک ہوتا ہے یعنی بے روز ڈھائی سو کلو تک کھا سکتے ہیں قسمت سے اپنی لمبی اور کئی طرح سے کام آنے والی سون کی وجہ سے ان بشال جانوروں کو پیڑ کی اونچی تہنیوں یا نیچے موجود کھانا حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی یہاں پھلنے پھولنے والا ایک اور پودھا ہے پپائرس سرکنڈوں کے بیچ اگنے والے پپائرس کو جیو جنتو بہت پسند کرتے ہیں یہاں تک کی پاتو مویشی بھی خاص کر ہاتھی اکثر ان کے تنوں اور پتوں کو کھاتے رہتے ہیں ہاتھی اس ڈیلٹا اور انج ایکو سسٹم کی صحت کے لیے بہت مہتوپون ہے بیپیڑ پودھوں کے بیج اور تنوں کو کھا کر دوسرے علاقوں میں لید کے ساتھ انہیں باہر نکال دیتے ہیں جہاں بیج پھر سے اک جاتے ہیں بیجوں کو پھیلانے کے لیے اگر ہاتھی نہ ہوں تو پیڑوں کی کم سے کم تیس فیصدی پر جاتیاں غائب ہو سکتی ہیں ہر سال لگ بھگ پانچ سو کلو پھل پیدا کرنے والے مرولا پیڑ کو پویتر مانا جاتا ہے اور پھلوں کے ساتھ ساتھ اس کی لکڑی اور علاج میں کام آنے والی خاصیتوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے ہاتھی سے بہت پسند کرتے ہیں اور اس سے انہیں کافی چارہ ملتا ہے انہیں مرولا کا پھل بہت اچھا لگتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ پیڑ کو بھی گرا سکتے ہیں ڈیلٹا میں ہپو بھی خوب پل بڑھ رہے ہیں انہیں اپنی دنیا کے لیے بس دو چیزیں چاہیے اپنے شریر کو ڈبونے لائک پانی اور چرنے کے لیے آس پاس دھیر ساری گھاس والی چگہ ہے کافی بارش ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے ہپو اپنے حملہور تیور اور چڑ چڑے سو بھاہو کے لیے مشہور ہے اور افریقہ میں شاید یہ نائل کے مگرمچ سے بھی زیادہ لوگوں کو مارتے ہیں نرو کا وزن 300 کلوگرام سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ آقرامت جیو اپنے علاقے کی حفاظت کرتے ہیں ان کی آپسی لڑائیاں کافی دیر تک چلتی ہیں کبھی کبھار نر مرنے تک لڑتے رہتے ہیں لیکن ندیوں کے سوکھ جانے پر انہیں دھوپ اور گرمی اور بھوکھے شکاری جیووں دونوں سے بہت خطرہ رہتا ہے دنیا کے سب سے اونچے قد والے جیو جراف یہاں بڑی تعداد میں ہے نرو کا قد ساڑھے پانچ میٹر تک ہو سکتا ہے اور یہ شاندار وشال جیو جنگل کے کناروں اور سبانہ کے گھاس کے میدانوں میں ہریالی چرتے ہوئے آرام سے گھومتے رہتے ہیں کانٹوں والے پیڑ جراف کے لیے کوئی بڑی سمسیا نہیں ہے کیونکہ جیب اور ہوتھوں پر موجود سخت اُبھار انہیں کانٹوں سے بچاتے ہیں شکاری جیووں سے اپنی بہتر حفاظت کے لیے جراف جھنڈ میں رہتے ہیں یہ نشجت علاقے میں رہنے والے جیو نہیں ہیں اور ان کے جھنڈ کا کوئی لیڈر بھی نہیں ہوتا مادہ جراف اپنے بچوں کو اکیلے ہی پالتی ہے اور ان کے جوڑے زندگی بھر قائم نہیں رہتے صرف پانی پیتے سمیہ ہی جراف کو شکاریوں کے حملے کا ڈر رہتا ہے ان کی لمبی گردن میں انسان کی طرح ہی سات وجیبرے ہوتی ہیں جس سے جھکی ہوئی حالت میں ان کی گتی ویدھیاں سیمت ہو جاتی ہیں انہیں پانی پینے کے لیے اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بہت عجیب سی ستھتی میں آنا پڑتا ہے جراف خطروں سے بہت اچھی طرح واقف ہے یہ ندی کے کنارے زیادہ وقت نہیں بٹاتے اور فٹا فٹ پانی پی کر نکل جاتے ہیں پیاس بجھا کر یہ نزدیکی پیڑوں کے پاس جا کر پھر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں اس خوبصورت جگہ پر زیبرے اور امپالا خوب بلتے بڑھتے ہیں یہاں ان کے چرنے کے لیے کافی کچھ ہے اور اگر یہ دلدل کے کناروں پر سوانہ کے میدانوں میں ہی ٹکے رہیں تو بڑھتے ہوئے جلستر سے بھی نپڑ سکتے ہیں ندی نالوں کو پار کرتے سمیں پانی ان کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے ببونوں اور امپالا کو اکثر ساتھ ساتھ کھاتے اور چرتے ہوئے دیکھا گیا ہے ان کا بھوجن الگ الگ ہے اس لیے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے ببون تافی دور تک دیکھ سکتے ہیں اور یہ اکثر شکاریوں پر نظر رکھ کر چیتاونی دینے کے لیے پیڑوں پر سنتری تینات رکھتے ہیں دونوں پرجاتیاں ساتھ مل کر نظر رکھتی ہیں یہ پرس پر فائدے والا رشتہ ہے اور اس سے انہیں خطروں پر نگاہ رکھنے کے لیے زیادہ آنکھ کان مل جاتے ہیں یہ نائل کے مگرمچھوں کے شکار کا علاقہ ہے ان ندی نالوں کو پار کرنے والا کوئی بھی جیو پانی کے سب سے اونچے درجے کے شکاری سے سرکشت نہیں ہے اپنے خاص رنگ اور پانی کی ستہ کے ٹھیک نیچے چھپ سکنے کی شمتہ کے کارن یہ یہاں سے گزرنے والے بے خبر جیو کو نظر کہ پانی کی ستہ کے نیچے کوئی خطرہ ہے یا نہیں آخر کار یہ تیزی سے دھارہ کو پار کر لیتے ہیں اور خطرے کی آشنکہ سے بچنے کے لیے اچھلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں شاید یہ پہلے بھی مگرمچھ کے حملے جھیل چکے ہیں کچھ کودو دوسروں سے سہاسی ہیں اور پانی میں آرام سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں یہ کودو خوش قسمت ہے آج یا تو مگرمچھ بھوکے نہیں ہیں یا پھر انہیں اس کروسنگ کا اب تک پتا نہیں ہے یہاں پرندوں کی پانچ سو سے زیادہ پرجاتیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلٹا بوٹسوانہ میں جیووں کی سب سے زیادہ پرجاتیوں والا علاقہ ہے لمبی چوچ اور اتنے ہی لمبے پیروں کی وجہ سے سیڈل بل سٹوک دلدلی علاقوں میں رہنے کے لیے اچھی طرح انکولیت ہیں یہ مچھلی، سرسرپ اور میڑک سمیت پانی میں رہنے والے تمام جیووں کے ساتھ چھوٹے چوہوں، چچندر وغیرہ کا بھی شکار کر لیتے ہیں سرکندوں اور اونچی گھاس کے بیٹ چلنے اور شکار کرنے کے لیے یہ لمبی چوچ اور ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں پانی میں چلنے والے کئی پرندے ڈیلٹا میں چھچلے ندی نالوں اور جلکنوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے کھانے کے لیے مچھلیوں کی کئی قسموں کے ساتھ ساتھ پانی میں رہنے والے دھیر سارے کیڑے مکوڑے بھی ہیں اوپن بل سٹارک ایسا ہی ایک پرندہ ہے اور اس میں اپنے پسندیدہ شکار یعنی گھونگے پکڑنے کی کمال کی مہارت ہے اس کی چوچ کے پیچوں بیچ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اس علاقے میں پانی بڑھنے پر گاد سے چھوٹے چھوٹے ٹاپو بن جاتے ہیں یہ بہت ستھائی نہیں روتے اور چرنے کے لیے ان پر جانے والے جیو کبھی کبھار وہاں پھنس جاتے ہیں وہ پانی گھٹنے پر ہی یہاں سے جا سکتے ہیں خاص کر جب چاروں طرف موجود پانی میں مگرمچ چھپے ہوئے ہو ٹاپووں پر فسے ہوئے جیو وہاں کا سارا چارا صفحہ چٹ کر دیتے ہیں اور اس سے ٹاپو کی قید سے نکلنے تک انہیں بھوکھا رہنا پڑ سکتا ہے اتر سے آنے والے ٹوفانوں سے پھر سے بارش والے بادل گھر رہے ہیں پانی کا ستر اب بھی بڑھ رہا ہے اور ٹوفانوں کی وجہ سے اور بارش ہونے پر اس کا بڑھنا چاری رہے گا اوکبانگوں کے جیووں کو ان بدلاؤں سے نپٹنا سیکھنا ہوگا ان کے سامنے کوئی اپائے نہیں ہے بارش اور موسم میں بدلاؤں پر کسی کا زور نہیں چلتا موسیقی 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 موسیقا 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 ہتھنیوں کے جھنڈ میں کم عمر کے نرب اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ کشورہ وستہ تک ہی یہاں رہ سکتے ہیں اور پھر انہیں جھنڈ سے نکال دیا جاتا ہے ان کی ٹینیج والی شرارتیں جھنڈ کے انسدسیوں کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں کم عمر کے نروں کے دیور اور بیوہار میں ہورمونوں کی ویسے ہی اہم بھومکہ ہوتی ہے جیسی ٹینیج لڑکوں کے ماملے میں ہوتی ہے کشورہ وستہ میں پہنچتے ہی چھوٹے نر ادھمی ہو جاتے ہیں اور ان میں لینگک پریپکمتہ آنے لگتی ہے اور یہ انہیں بچوں سے لڑکر عام طور پر شانت رہنے والے ماہول میں ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کشور ہاتھی اپنے پریوہاروں سے الگ ہو کر کچھ فاصلے پر ماں کے جھنڈ کے پیچھے چلتے رہتے ہیں یہ اکثر دوسرے کم عمر کے نروں کے ساتھ مل کر بیچھلر ہرڈ بنا لیتے ہیں اپنی کشورہ وستہ میں اس طرح کی بھاوناتمک اور ہورمونل اٹھا پتک سے گزر چکے عمردار نر چپ چاپ پیچھے کھڑے رہ کر پیڑوں کے پھل کھاتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں چھوٹے نر آخرکار ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کے بڑے ہونے اور یہ سیکھنے کی لمبی پرکریہ شروع ہوتی ہے کہ اصلی بڑے نروں جیسا ویوہار کیسے کریں سری پہل کھڑیں لگاتار جاری بارش سے سوکھے موسم میں عام طور پر سوکھے رہنے والے علاقے بھی پانی میں ڈوب گئے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہونے کے قارن پانی جمع ہوتا جا رہا ہے اور جلس تر بڑھتا جا رہا ہے کیا یہ ہاتھیوں کے لیے بھی سمسیہ ثابت ہو سکتی ہے یہ بہت بڑے جیو ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ندیوں سے بھی نپڑ سکتے ہیں لیکن جھنڈ میں چھوٹے بچوں کے ہونے پر پانی ان کے لیے سمسیہ بن سکتی ہے فلحال کافی ہریالی ہے اور یہاں رہنے والے سبھی جیووں کے لیے کافی بھوجن موجود ہے یہ بڑھتے ہوئے پانی کے مطابق ڈھل جائیں گے اور اگر اس سے دکت ہوئی تو اس سے نپٹنا بھی سیکھ لیں گے پانی سے بھرے اس علاقے میں ہاتھی آسانی سے گھوم سکتے ہیں اور اس شاندار علاقے میں ان کے کئی جھنڈ موجود ہیں موسیقی درنے میں ماہر ہوتے ہیں یہ ایک ساتھ اپنی چاروں ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں اور سون سے سنوکل کا کام لیتے ہیں ان کا بشال شریر فلوٹیشن ڈیوائس کی طرح کام کرتا ہے اور یہ کافی دور تک تیر سکتے ہیں ویجیانکوں نے پایا ہے کہ بھرنا وستہ میں بھی ہاتھی کی سون ہوتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اس کا یہ ارث ہے کہ لاکھوں سال پہلے ہاتھی پانی میں رہنے والا جیو تھا سون میں چالیس ہزار مانسپیشیاں ہوتی ہیں انسان کے پورے شریر سے بھی زیادہ ابھی یہاں پانی محض کچھ میٹر گہرا ہے اور بڑے بچوں اور عمردار ہاتھیوں کے لیے اس چوڑی ندی کو پار کرنا بہت آسان ہے یہ اتنے اونچے ہیں کہ اپنے شریر کی محض آدھی اونچائی تک پہنچنے والے پانی سے ہو کر آسانی سے گزر سکتے ہیں ندی کے پار جب گھاس زیادہ ہری بھری ہو اور ہاتھی وہاں جانے کا فیصلہ کر لے تو شاید ہی کوئی طاقت انہیں روک سکتی ہے موسیقا 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 یہ دنیا کے سب سے انوکھے اور سب سے خوبصورت ایکو سسٹم میں سے ایک میں رہتے ہیں موسیقی 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 ہوکوانگو ڈیلٹا میں چاہے جو کچھ بھی ہو یہاں موجود خوبصورتی ہمیں دکھاتی رہے گی کہ قدرت کتنے نئے نئے طریقے ڈھون سکتا ہے اور اس پرتفی پر رہنے والے جیو جنتوں کے ساتھ ہماری دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی